محترم ناظرین السلام علیکم بہارت میں کرونا کی موجودہ تشویشناک صورتحال کے مد نظر بہارتی پولیس نے اسلام سے مدد لینے کا فیصلہ کیا ہے ایک بہارتی پولیس افیسر مساجد کے باہر اعلان کر رہا ہے اور مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہے کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ جو تراویح کی نماز پڑھتے ہو اس کے بعد اللہ پاک آپ کی دعائیں قبول کرتا ہے تمام مسلمان اللہ پاک سے دعا کیجئے کہ ہمارے ملک سے کرونا کا خاتمہ ہو جائے اور کلن پلیسر کے سبھی ناغری کو بازار پیٹ پولیس ششن کی طرف سے سب سے پہلے کے آپ کی جو ریزے چل رہے ہیں اس کے لئے شد اچھا آپ سبھی اچھے پہلے ہیں اور اللہ کا مرات پوری کریں ساتھ میں ہم درخواست کریں گے آپ جو نماز ادا کرتے ہیں اللہ کا لہا سے گجارس کیجئے کہ یہ جو کورونا گئے سال سے ہمارے لوگوں کو لے کے جا رہا ہے تقریفوں میں ڈال رہا ہے وہ دور کریں اور ہمجھے یقین ہے میں نے سنیا ہے ترابی کی نماز لیتی ہے بہت جلدی سنی جاتی ہے تو تہہے دل سے آپ نماز میں یہی مانگنا کہ یہ کورونا ہمارے شہر سے ہمارے پیس سے چلے جائے دوستو کچھ چیزیں ہیں ناظرین یہ وہی ہندوستان ہے جہاں پر بابری مسجد کو شہید کیا گیا ازان پر پابندیاں لگائی گئیں مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے بھی روکا گیا مگر اسلام نے اپنی حقانیت ثابت کر دی آج یہی ہندو لوگ مسلمانوں سے مدد مانگ رہے ہیں اگر دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں ان کا بھی ایمان ہے کہ مسلمانوں کا رب ہی ہے جو اس بلا کو ٹال سکتا ہے اسے اپیل کر رہے ہیں کہ اپنے اللہ سے کرونا کے خاتمے کی دعا کیجئے بے شک اسلام ایک سچا مذہب ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس ماہ مقدس کے صدقے پوری دنیا سے اس وبا کا خاتمہ فرمائے آمین فرمائے گیا کہ جو شخص جمعت المبارک میں سب سے پہلے آتا ہے اس کو ایک کوٹ زبا کرنے کا ثواب نصیب ہوتا ہے جو اس کے بعد آتا ہے اس کو ایک گائے زبا کرنے کا پھر ایک بکری اور جب امام ممبر میں بیٹھ جاتا ہے پھر رفیلہ کلام کل میں اٹھا لی جاتی ہے پھر اس کے بعد عام جو ثواب ہے وہی مرتب ہوتا ہے وہ جو خاص ثواب ہے اور ولیت کا وہ پھر اٹھا لیا جاتا ہے اس لیے کوشش کریں میں سمجھتا ہوں اس میں ہمارے کوتہ باکن دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں عمومی طور پر اجتماعی رویہ یہ ہے کہ مسجد میں دیر سے جانے کا فیشن تو یہ فیشن پر نہ چلے بلکہ امام اور خطیب کے ممبر پر بیٹھنے سے قبل جتنا وقت گزرے گا آ کے بیٹھ کے تلاوت کرتے رہیں ذکر و فکر میں مشغول رہیں امی آپ چاند کو دیکھ کر دعا کیوں پڑھ رہی ہیں بیٹا یہ رمضان کا چاند ہے اور حضرت اللہ پنوپیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے جس کا ترجمہ ہے اے اللہ اس چاند کو ہم پر پر کر ایمان سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما اے چاند میرا اور تیرا پروردگار اللہ ہے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے